بسم اللہ الرحمن الرحیم فوج ماشاءاللہ لگانے کا فیصلہ کر لے تو قاضی فائد عیسیٰ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے آئی ایم ایف کا دو سو یونٹ والے بجلی سارفین کے لیے ریلیف اب ملک آئی ایم ایف چلائے گا وہ جناتھے جنہوں نے انڈیا نام پر اعتراض کیا تھا اب بھاجیا ایسا کر رہی ہے کامرس تو آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانے مشہرہ میں کارکموں سے خطاب کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا ہے کہ عمران خان کہتے تھے کہ کسی کے جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں فرق ضرور پڑے گا پرویز خٹک نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آنے والے انتخابات امران خان کی پی ٹی ای کا کے پی سے صفایہ کر دیں گے پرویز خٹک نے کہا کہ جن لوگوں کی وجہ سے عمران خان نے حکومت بنائی آج وہ ہماری جماعت میں شامل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ امران خان ملک میں انقلاب کے ذریعے بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے دوسری طرف توشہ خانہ جال سازی کیس میں پولیس نے بشرا بی بی کی گرفتاری مانگ لی ہے بشرا بی بی اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت کے سامنے پیش ہوئی دوران سمات پولیس نے امران خان کی اہلیہ کی گرفتاری مانگتے ہوئے عدالت سے درخواست کی کہ توشہ خانہ جال سازی کیس کے مقدمے کی تفتیش آگے بڑھانے کے لیے بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب ہے وکیل سرمان سفدر نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تفتیش کے لیے تین تین گھنٹے بلائی جاتا ہے اور بٹھائی رکھتے ہیں تفتیش کے دوران بتایا بھی گیا کہ آڈیو بشرا بی بی کی نہیں ہے عدالت نے اس تفتار کیا کہ معاملہ رسیدوں کا ہے تو آڈیو کہاں سے آگئی عدالت نے ہدایت کی کہ درج فیار کے مطابق کیس کو لے کر چلیں امریکہ نے ایران پر غیر پرامن یورینیم افسودگی کا الزام آئیت کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک پرامن مقاسد کے لیے ساٹھ فیصد تک یورینیم افسودہ نہیں کرتا امریکہ نے ایران پر الزام آئیت کیا ہے کہ ایران کی جانب سے انجام پانے والی یورینیم کی ساٹھ فیصد افسودگی کا مقصد پرامن نہیں ہے ہم نے ساٹھ فیصد افسودگی ایرانی زخائر کے بارے میں جاری ہونے والی ریپورٹس پریس ریپورٹس دیکھی ہیں لیکن منظر عام پر نہ آنے والی ریپورٹس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی آج دنیا کا کوئی بھی ملک پرامن مقاسد کے لیے ساٹھ فیصد افسودہ یورینیم استعمال نہیں کرتا اس سے پہلے عالمی میڈیا نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اس نے ایران سے متعلق عالمی جہوری طبعہ نئی ایجنسی کی خفیہ ریپورٹ دیکھی ہے اعلان کیا تھا کہ اس ریپورٹ کے مطابق ساٹھ فیصد افسودہ یورینیم کے ایرانی زخائر کی زخیرہ اندوزی کا عمل انتہائی سست کر دیا گیا ہے ای ٹی ایم میں شامل سیاسی جماعتوں نے جنرل فیض اور عمران خان کے در سے اپنی ساری سپیس فوج کے حوالے کر دی ہے اور اب وہ خموش ہیں چھے ماہ میں چائنہ یا سعودی عرب نے پاکستان کا ہاتھ پکڑ لیا تو سارا کریڈٹ آرمی چیف لے لیں گے الیکشن مزید ملتبی ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف مارشاللہ لگا دیں اگلے چھے ماہ میں نگران سیٹ اپ فلاف ہو جاتا ہے اور ڈیفال کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر فوج چاہے گی تو مارشاللہ لگ جائے گا فوج مارشاللہ لگانے چاہے تو اس بات سے اگر اس نہیں ہوتی کہ سسٹم چل رہا ہے یا نہیں آئین اور ادارے جنرل زیاء الحق کا مارشاللہ روک سکے اور نہ ہی جنرل مشرف کا اس صورتحال میں ججوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے فوج اقتدار میں آنے کا فیصلہ کر لے تو آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اسے نہیں روک پائیں گے یہ کہنا ہے دوستو سینئر تجزیہ کاروں کا پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتوں نے جنرل فیض اور عمران خان کے در سے اپنی ساری سپیس فوج کے حوالے کر دی اور اب وہ خموش ہیں آئی ایم ایف نے دو سو یونٹ وائے بجلی سارفین کے لیے رلیف دینے پر رضا مندی ظاہر کی ہے آئی ایم ایف نے دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین کے بلوں کی تین مہانہ اقساط میں وصولی کی اجازت دے دی ہے تاہم اس کے بدلے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جولائی سے گیس کی قیمتوں میں پچاس فیصد تک اضافہ اور بجلی چوری کرنے کے خلاف کریک ڈان کیا جائے آئی ایم ایف نے مشروع طور پر ان سارفین کے آگست کے مہینے کے بجلی کے بلوں کی تین مہانے وصولی کی اجازت دے دی ہے جو سب شریع کے حق دار نہیں ہیں اور دو سو یونٹس مہانہ تک استعمال کر رہے ہیں حکومت نے آئی ایم ایف سے درخواست کی تھی کہ وہ چار سو یونٹ مہانہ بجلی استعمال کرنے والے سارفین کے بلوں کی قسطوں میں وصولی کی اجازت دے جس سے بتیس میلین یا اکیاسی فیصد سارفین کو ریلیف ملنا تھا لیکن آئی ایم ایف نے پاکستان کی درخواست قبول نہیں کی سو یونٹ تک کے سارفین کے لیے دو سو حکومت نے فی یونٹ قیمت چوبیس روپے اکیس پیسے فی یونٹ جبکہ ایک سو ایک سے دو سو یونٹ والے سارفین کے لیے تیس روپے اٹھ سو پیسے فی یونٹ کی ہے آئی ایم ایف نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ بیق وقت بجلی سارفین کے ایک طبقے کے لیے ریلیف اور ساتھ ہی بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافت کا اعلان کرے کانگریسی لیڈر ششی تھرور نے کہا ہے کہ کوئی آئینی اعتراض ہندوستان کو بھارت کہنے پر نہیں ہے انہیں امید ہے کہ حکومت اتنی بے فکوف نہیں ہوگی کہ وہ انڈیا کے ساتھ مکمل طور پر دستبردار ہو جائے جس کی بے حساب برینڈ قدر ہے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ پاکستان کے بانی محمد علی جنات تھے جنہوں نے انڈیا نام پر اعتراض کیا تھا کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا ملک برطانگی حکومت کی جانشین ریاست ہے اور پاکستان ایک الگ ملک ہے جی ٹونٹی اشائیہ کے لیے دعوت نام صدر نے بھیجے ہیں جس نے صدر انڈیا کے برعکس بھارت کی صدر کے طور پر اپنے عہدے کی وضاحت کی رہی ہے جس پر بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے اور اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ موضی حکومت انڈیا کو چھوڑ کر ملک کے نام کے طور پر صرف بھارت کے ساتھ رہنے کا منصوبہ بنا رہی ہے شہشی تھرور نے کہا کہ پاک بھارت ایک ایسا ملک ہے جس کے دو سرکاری نام ہیں انڈیا کو بھارت کہنے میں کوئی آئینی اعتراض نہیں ہے جو اس ملک کا ایک سرکاری نام بھی ہے ترکی کے ایک سکولر کا کہنا ہے کہ پچھلے پچیس سالوں کے دوران لڑائیوں میں لگ بگ ایک کروڑ پچیس لاکھ مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں ترکی کی تاریخی سوسائٹی کے سربراہ ریفکتور نے استمبول میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عام طور پر لڑائی دو ریاستوں کے مابین ہوتی ہے لیکن ملک کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں لڑائی کے نتائج کی پیش کوئی نہیں کی جا سکتی لڑائی ہماری زندگی کی ایک حقیقت ہے انہوں نے عالمی لڑائیوں ترکی اور شام کے اقتدار کے خاتمے کی جدو جہد کے بارے میں کانفرنس نے کہا کہ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق پچھلے پچیس سالوں میں دنیا میں لڑائیوں سے اپنی جان کمانے والے مسلمانوں کی تعداد ایک کروڑ پچیس لاکھ ہو گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور روس شام میں امن نہیں چاہتے ترکی نے شام میں اسی فیصد پریشانیوں کو حل کیا ہے کسی میں اس طرح کی صلاحیت نہیں ہے لڑکوں کا ویڈیو گیمز کھیلنا ان کے لیے نقصان دے سمجھا جاتا ہے اور عام خیال ہے کہ یہ ان کی ذہنی جسمانی صحت کے لیے مذر ہے تاہم اب ایک نئی تحقیق کے ریزلٹ اس سے کافی مختلف ہیں حال ہی میں برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق سے علم ہوا ہے کہ گیارہ سال کی عمر میں ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی لڑکوں میں آنے والے برسوں میں ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے لندن کالی یونیورسٹی کی اس تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں ڈپریشن کی علامات کا امکان زیادہ ہوتا ہے دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو ریزلٹ سے علم ہوتا ہے کہ سکرین کے سامنے مختلف انداز سے گزارے جانے والا وقت کسی طرح بچوں کی ذہنی صحت پر مستطی یا منفی انداز سے اثرات مرتب کر سکتا ہے تحقیق میں شامل ماہرین کے مطابق سکرینوں سے ہمیں مختلف اقزام کی سرگرمیوں کا حصہ بننے کا موقع ملتا ہے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم یہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ گیمز کھیلنے سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے یا نہیں تاہم ریزلٹ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ اتنی نقصان دے عادت نہیں بلکہ اس کے کچھ فائد بھی ہیں اس تحقیق میں گیارہ ہزار سے زائد بچوں کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق کی گئی تھی جن میں بچوں سے سوشل میڈیا ویڈیو گیمز کھیلنے یا انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے تھے جبکہ چودہ سال کی عمر میں ان میں ڈپریشن کی علامات کو جاننے کی بھی کوشش کی گئی تھی نتائج سے معلوم ہوا تھا کہ جو لڑکے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں ان میں اگلے تین برسوں میں ڈپریشن کی علامات کا خطرہ چوبیس فیصد تک کم ہوتا ہے جبکہ دوسری جانب جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں تین سال بعد ڈپریشن کی علامات کا خطرہ تیرہ فیصد تک بڑھ جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی